اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سرہ فتح میں دعویٰ کیا ہے کہ محمد میرے رسول ہے محمد الرسول اللہ یہ خبر بھی ہے دعویٰ بھی ہے محمد میرے رسول ہے دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے تبجہ کے دعویٰ قبول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دلیل کیا ہے بغواب کو بتانا تھا واللزین معاہو یہ دلیل ہے صحابہ کی جو شان اس چھوٹے سے جملے میں اللہ نے بیان کر دی ہے یہ اتحا کر دی اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کر اس ہستی کی سنگت میں رہنے والے لوگوں کو دیکھو ان صفات والے لوگ صرف نبی کی صحبت سے بنتے ہیں اور کسی کی صحبت سے نہیں بنتے لہذا میرے دعوے میں کھلی ہوئی سچائی ہے کہ محمد میرے رسول ہیں دلیل کیا ہے کہ محمد آپ کے رسول ہیں تو اللہ نے کہا واللزین معاہو معیت صحبت کسی صحابی کے ساتھ حضرت اور علامہ اور زبدت الاولیاء اور بقیت السلاف اور حجت الخلاف پیر وڈا نہیں ہوندہ جتنے ہوتے لقب وڈے ہوندہ یہ تکلفات عجم ہیں تو اللہ نے کہا میرے نبی کی نبوت کی دلیل کیا ہے واللزین معاہو یہ دلیل کہ جو اس کی سنگت صحبت میں موجود ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ نبی ہی بنا سکتے ہیں کیا ان کی صفات ہیں سب سے پہلی صفتی صحبت ہے یاد رکھیں یہ اشدہ اور رحمہ یہ بعد میں آ رہا ہے ان کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ صحبت نبی ہے کونوں نے اپنے نبی کی صحبت کو اس طرح ترجیح دی ہر چیز پر کہ ہر چیز کو قربان کر دیا اپنے نبی کی صحبت تو اس سے آپ بھی ایک نیک صحبت میں ہو ایک ہے کسی ولی کامل کی صحبت مل جائے وہ تو آپ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی کہ وہ خانکاہی نظامی درم برم ہو کے رہ گیا ہے اس کا بدل ہے تبلیغ میں جانا مدرسے کے محول کو غیبت سے بچانا جھوٹ سے بچانا حسد سے بچانا بغت سے بچانا تو یہ بھی ایک محول آپ کو ولی کامل کا درجہ دے لیتا ہے پھر چھٹیوں میں آپ کو کہتے ہیں جماعت میں جاؤ تو دس پارہ مسلمانوں کا کٹھے چلنا اور خیر کی بات پہ جمع ہو کے چلنا اور اللہ کے پیغام کو سناتے ہوئے چلنا یہ ایک کامل ولی کے قائم مقام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چلنا لگنے سے مزاج اور ہو جاتا ہے نہ لگنے سے مزاج اور ہوتا ہے تو ساری زندگی جہاں کہیں آپ کو اللہ کے نیک بندے ملیں ان کی صحبت سے مستغنی نہ ہونا بے نیاز نہ ہونا فائدہ ہوتا ہے وہ اس دور وہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں نہ وہ غز زمین میں تڑپ رہی نہ وہ خم زلف آیاز میں تو نہ ایسے مرید رہے نہ ایسے پیر رہے لیکن پھر بھی جو بھی کہیں تمہیں نیک اللہ کے بندے ملیں ان کے پاس بیٹھنا ان کی صحبت تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے دعویٰ کیا کہ میرے محمد میرے نبی ہیں محمد رسول اللہ نشانی کیا ہے دلیل کیا ہے کہ دلیل ہے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا تھا ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استاذکار تاغلام شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا روم تاغلام شمسط و ریزے نشد یاد ہے نا کہ میں نے میرے خیال میں سنایا تھا کہ مولانا روم تو فلسفی تھے منطقی تھے جیسے ہمارے برے صغیر میں فقہ غالب ہے فلسفہ منطق غالب ہے حدیث اور قرآن غالب نہیں ہے تو عجم کا مزاج ہے عرب میں یہ چیزیں غالب ہیں عرب میں قرآن غالب رہا حدیث غالب رہی عجم میں فقہ غالب آگیا منطق غالب آگئی فلسفہ غالب آگئی تو انہیں میں خوش کی آگئی تو مولانا روم بھی ایسے ہی تھی تو شمسط و ریز کے ساتھ ملے تو پھر مولا روم بن گئی اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا دریاؤں پر کھول دی تو یہ لوگ کیسے ہیں جو میرے نبی کے ساتھ ہیں اشدہ علالکفار رحمہ عبینہ یہ باطل کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں اور نہ ٹوٹنے والی چٹان ہیں اور آواز میں ریشم کی طرح نرم ہیں روحمہ عبینہ یہ تو ان کی اجتماعی زندگی کو بتایا اجتماعی زندگی بنتی ہے اخلاق سے تو روحمہ عبینہ اور اس میں مضبوطی آتی ہے عبادات سے تو تراہم رکعا سجدا تم دیکھو گے کہ وہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں پھر بندگی بندگی بنتی ہے اخلاص سے تو عبادت کا نور چہرے پہ آتا ہے اخلاق کا نور چہرے پہ آتا ہے شراب پینے والا کا چہرہ بتاتا ہے شرابی ہے نشہ کرنے والے کا چہرہ بتاتا ہے نشہ کرتا ہے نماز اور اخلاق کو بنانے والے کے چہرے پہ ایک ملاہت ہوتی ہے ایک کشش ہوتی ہے تو سی ماہم فی وجوہہم من اثرس سجود تو میرے عزیزو یہ ہیں وہ صفات جس پر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کیا اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں جملہ ایسا لائے ہیں کہ ہر فیل میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے ہر لفظ میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے کانو فیل ناقص تو قلت کا مطلب ٹھیک قلیلاً ویسے ہی قلت ہے من تبعیز کا ہے من اللیل تو من لتبعیز بھی قلت پر ہے ماں مسدر فیل کو مسدر بنا کے چھوٹا کر دیتا ہے تو وہ بھی قلت پر ہے ٹھیک اور یہ حجہ گہری نید کو نہیں کہتے اونگنے کو کہتے ہیں وہ بھی قلت پر ہے تو کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے صحابہ کے رات کے اٹھنے کو بتایا ہے کہ ہر لفظ میں کمی اور قلت کا معنی پایا جاتا ہے اور پھر بل اسحارہم یستغفرون اور پھر سیری میں پھر راتوں اللہ کو یاد کر رہے ہوتا تو تو یقیناً ہم ویسے نہیں بن سکتے لیکن ان کے پیچھے تو چل سکتے ہیں والذی نتبعہم بے احسان تو وہ بھی اس وضیلت میں آ جائیں تو صحابہ کو پرکھنے کا جو میار ہے وہ تاریخ نہیں ہے یا قرآن ہے یا حدیث پاک صحابہ میں اللہ نے خود دو درجے بنائے ہیں ایک درجہ ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے